آپ مطلب شو آف اتنا جاتا ہے اب یہاں پہ میں جو کہہ رہا تھا آپ دیکھو کہ یہاں پہ اپنے میر بری بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ جو کلینر ہے نا اسی کے پاس وہ ساری چیزوں کی ایکسیس ہے جو یہاں کا جو ہے وہ مینجر ہے یا یہاں کا کوئی جو ڈاکٹر ہے یا یہاں کا کوئی ہوا لیٹرلی میں ایسے ایسے کلینر کو جانتا ہوں جو مرسی ڈیز رینج روبر پہ لوگوں کی گھر آتے کلیننگ کرنے ہیں لیٹرلی one of my family member ٹھیک ہے ان کے گھر ایک دفعہ باہر گاری کھری بھی جی مرسی ڈیز مرسی ڈیز مرسی ڈیز ای گلاس کھری تھی 2020 model تھی i guess so میں ان کو کال کر کے پوچھ رہا میں نے کہا یار کون تیرے گھر آگے یار کہاں سے کوئی بزنسمن آیا بھائی کون آیا بھائی تھیا میں نے کہا یار کہ ہر دفع اس کی ٹھیک ہے یہاں پہ ہر چیز اکوی ڈیسٹریبیٹ کیا گیا ہے جوüğنگ بن ہے وہ بھی دو در کمرو والے گھر میں رہتے ہیں جن کے پاس دو در کمرو والے فلیڈ میں گھر میں رہتے ہیں ان کا بھی اس طرح کا شہانہ کوئی لائف سٹائل نہیں ہے وہ بھی اسی نارمل لوگوں کی طرح ٹرین میں بھی کبھی کبھی سفر کر لیتے ہیں اسی طرح نارمل وہ جو ہے وہ گاڑیاں انہوں نے رکھی رہی ہیں یہاں پہ کلینر بھی وہی گاڑی لے سکتا ہے جہاں پہ کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر یا بھی مینجر لے سکتا ہے موبائل جو آپ جے لیں یہ پاکستان میں جس کے پاس آئی فون ہوگا تو سمجھ دیں کہ یہ بڑا امیر بند ہے ہر دوسرے بندے کے پاس آئی فون ہے یا دیکھو میں اتنا گریب ہوں میں نے بھی آئی فون رکھا ہے ہر بندے نے ایدھر مشکل نہیں ہے لینا کوئی آئی فون لینا مشکل نہیں ہے ایون آپ مرسیڈیز بھی لے سکتے ہو آئی فون سے لے کے مرسیڈیز تاک بی اپ ڈیو ہر چیز لے سکتے ہو یہ جو آج کل ہے آپ کا کہتے ہیں یہ شاہد انور جو ہے اتنا پاپولر ہوا ہے آپ کا یہ گریب ہو گریب ہو جو بولتا رہتا ہے اس کے پاس بینٹلی بھی ادھر عام شام بندے نے بھی رکھی بینٹلی کوئی لینا کوئی طرح وہ نہیں ہے وہ بھی مشکل نہیں ہے بس یہ ہے کہ اسی ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کس طرح کرتے ہیں لائسٹال کافی چینج ہو جاتا ہے چیزیں آپ پرسنلی بھی گروہ کرتے ہو پرسنلی بھی گروہ کرتے ہو آپ ادھر کافی مطلب ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگوں سے ملتے ہو آپ کی پرسنلیٹی میں اتنا چینج جاتا ہے پاکستان میں تو انڈیا پاکستان میں ایک کلچر کے لوگ ہیں سارے یا مسلمان ہیں یا ہندو یا مسلمان ہیں ہم ایک کلچر میں باؤنڈ ہوئے ہیں ان سے زیادہ ہم آگے کا سوچ نہیں سکتے ہماری سوچ ادھر تک ہی ختم ہو جاتی ہے ادھر آپ ترہ ترہ کے لوگوں سے ملو گے ان سے مطلب ایکسپیرینس آپ کو ملے گا کافی آپ کو پتا چلے گا یار کہ ان کی سکسس سٹوریز آپ سنو گے اور ادھر کوئی بھی اپنی سکسس سٹوریز شیئر کرنے سے کوئی نہیں گھبراتا بتا دیتا ہے کھل کے آپ کو بتا دیتا ہے اصل میں نے یہاں بھی بات کیا ہے یہاں بھی لوگ بتاتے ہیں ہزاروں میں ہزاروں میں ایون تو وہ پاؤنڈ ہیں پاؤنڈ میں پتا کیا ہوتا ہے وہ ڈیگر کام ہے آپ کہتے ہیں میں تین ہزار پاؤنڈ بھی نگے کمالتا ہوں شاید سننے والوں کو بھی لگے کہ یہ چھوڑی سے پیسے ہیں لیکن جب آپ نے پیسوں میں کنورٹ کرتے ہو یہ تو ساڑھے ہاتھ لاکھ رپیہ بند ہے یہ تو نو لاکھ رپیہ بند ہے ان کے لئے یہ بڑھا ہے پیسے سیم ہیں اگر آپ کے پاس اگر آپ کی ایک منہ کی سیالری آٹھ لاکھ پی ہو تو کیا آپ دو مینے بعد اچھی گاری کی پاکستان میں لے سکتے ہیں انڈیا میں گاری نہیں لے سکتے ہیں انڈیا میں لے سکتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم پر میں آٹھ لاکھ پی آری بھی بیس لاکھ کی ہوگی نہیں بیس لاکھ دو مینے نہیں لے سکتے ہیں نہیں تین تین مہینہ دو تین مہینے میں آپ نے سیونگ جور کے آپ لے سکتے ہو اور آئی فون ایک مہین میں نہیں لے سکتے ہیں آئی فون تو آپ دس دن میں پانچ دن میں بھی لے سکتے ہیں اب اللہ آپ جب اتنے ویسے کماتے ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ لائف سٹینڈر وہاں پر پاکستان میں شو آف کرتے ہیں جس پاس آئی فون ہوتا ہے وہ تو سارا سارا دن اپنا آئی فون دکھاتا رہا تھا لوگ کے بعد ابھی پاکستان میں ہوتا ہمیں میں نے یہ کبر اتار کے نا فون اپنا میں ادھے رکھنا تھا اس طرح کر کے یہ تو نیچے چلا کے ساتھ اتنا رکھنا تھا اپنا چلنا چاہیے اور گاڑی کی چابی جو ہے وہ کیچین ہے بڑی بڑی راکھے تو ایسے ٹیبل پر آئی فون ساتھ میں چابی رکھنی تھی اور ساتھ میں ایک بڑا سا والٹ جیس میں کارڈ ہونے تیسے بڑا رکھنا تھا سامنے رکھنا تھا پہلے سامنے تیبل پر رکھنا تھا یہاں پہ یہ سارے چیزیں ہر بندے کے پاس کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں پتا یوکے میں ہو جس کے پاس کارڈ کا اتنا زیادہ جتھا نہ ہو کیونکہ یہاں پہ ہر چیز کا کارڈ ہے یہ زیادہ تر میجورٹی کیشت کم لگتے ہیں کیشت ہوا ہی نہیں کیشت ہوا ہی نہیں کیشت ہوا ہی ختم ہو گئی زیادہ تر کونٹیکٹلس پیمنٹ کرتے ہیں ایپل پیس سے یا کارڈ سے ڈیفرنٹ ٹرانزیکشن یا بینک ٹرانسفر کرتے ہیں پر پیفر بھی زیادہ یہاں پہ نا کارڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے نا دیکھو وہاں کا اور یہاں کا لائفٹل کتاں ڈیفرنس ہے پھر یہاں سے آپ جاتے ہو پر وہاں پہ جا کے یہ یوکے بات اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہاں سے ہم لوگ وہاں پہ جاتے بھی ہیں تو ہمارا بھی لائفٹل وہاں کا چینج ہو جاتا ہے ہم لوگ بھی وہاں پہ جا کے شواف کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا ایک نفس ہے نا وہ نفس آنی بدا کرتا ہے اصل میں ہمارا بھی قصور نہیں ہے لوگ ہمیں اٹھائیں پھر ادھر بتاؤں کیا ہوتا ہے بندہ پاکسان جاتے ہیں سارے ایک تو آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں اور جاتے بھی ہم لوگ تھوڑے ٹائم کیلئی جاتے ہیں پیسے ختم ہوتے ہیں پیسے اتم ہوتے ہوتے ہیں مشکلوں سے ایک مہینے اٹھانہ دن کا بجٹ ہوتا ہمارے پاس اس میں جاتے ہیں اتنی عزت ملتی ہے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو عزت ملتی ہے آپ کو اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگے آپ کے سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹ دن میں اٹھانہ دن اس طرح جو دوسروں کے دل جلاتے ہیں وہاں پہ جاگے وہ سب کا دل کرتے ہیں ہم بھی چلے جائیں مطلب دیکھیں آنے کے لیے یہاں بھی آپ کو ماسٹری کی ڈگری چاہیے اگر ابھی بھی وہاں سے انڈیا پاکستان سے بنگلہ دیشیاں نپال سے لوگ آنا چاہتے ہیں ابھی بھی اسان نہیں ہے ماسٹری کی ڈگری کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم پیریڈ اسان ہے سولہ سال ہے پاکستان انڈیا میں لوگ پڑتے ہی نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے اب ہملیاں سے لوگ جاتے ہیں جب وہاں پہ ان کا بھی دل کرتے ہیں ہم بھی جائیں کرنا کچھ نہیں ہے لیکن یہ سارا کچھ چاہیے ہیں اور یہاں پہ جو ہم لوگ ساڑھے بارہ بارہ گھنڈے کی شیفٹیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے یہاں پہ کہ آپ کے پیسے آپ کو پورے ملتے ہیں جو آپ چیتنی محنت کرتے ہیں ساڑھے بارہ گھنڈے کی کر ہم نے شیفٹ کیا ہمیں بھی خوشی ہوتے ہیں پیسے ملیں گے اگر آپ ساڑھے بارہ گھنڈے کی وہاں پہ شیفٹ کرو آٹھ سور پیہ آپ کو ملتا ہے اور آپ ساڑھے بارہ گھنڈے کی یہاں پہ شیفٹ کرو تو کمی کو بھی سترہ دار پیہ بان جاتا ہے آپ کو کافی موٹیویشن ملتی ہے آپ کو سیلری میں ملتی ہے اور بھی چیزوں میں بہت زیادہ ملتی ہے اور بھی کافی چیزوں میں مطلب ہر چیزیں آپ آپ افورڈ کر سکتے ہو تمہارال یہ ہے کہ difference تو ہے مطلب life difference تو کافی زیادہ لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے تو اب واقعی میں لیٹرلی ڈار لگتا ہے بشاندی ہے میں جانا ہے اللہ کرے سب چیزیں ہسانی کے ساتھ بیٹری ہو جائیں یہ تو پتا ہے کیونے بھلاد بہت بورے ہیں بہت بورے ہیں اور میرے چاچوں کی ڈی سیل جی پتا ہے وہ ان کی ڈیت ہوئی ہے وہ تو معاملات بھی اسی طرح کی چل رہے ہیں جو در آپ کو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا نہیں پتا ہوتا آپ پلان کر کے باہر نکلتا ہو کوئی آئے گا اٹھا گولی سے بھرگا دے گا آپ کو ریزن بھی نہیں پتا چلے کی کافی ٹائم تک کیوں مارا ہے ہمارا ایک دوست ہے وہ ویسے تو وہ افریقہ گئے لیکن 20-21 سال ہو گیا کہتا ہے میں 22 سال کا تھا جب افریقہ سے نکلا تھا وہ جو میرمن کنٹری سب جگہ میرا سپین میرا سنترہ سال سپین میں اٹلی میں رہا ہے جرمنی میں یورپ میں یہاں پہ رہا ہے اس سے بات ہو رہی تھی وہ بھی یہ کہا تھا بھائی یہاں پہ جنگی سکون کیا ہے ہمارے افریقہ میں بھی ان کا یہی حضات ہے نا کرپشن یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے وہاں پہ ہم نے موٹے لوہے کے دروازے لگا رہے ہیں یہاں پہ شیشے کی وینڈوز اس طرح کی نہیں ہے وہاں پہ آپ نے وینڈوز کے آگے لوہے کے راڈ لگائے ہیں بڑی بڑی دیواریں تو لوگ چوری کرنے کیلئے آجاتے ہیں اور اسی طرح وہاں پہ بھی محول ہے تو کہتا ہے بھائی یہاں پہ زندگی سکون سے گزارو بچانجی کرو بی بی بچے یہاں پہ ہوں اپنے پیسے کماؤ ادھر یہ اچھی چیز ہے ادھر گوسپنگ نہیں ہے جس طرح آپ اکسان میں ہوتا ہے کہ آپ فیملی ہیں دوسری فیملی آپ کو انٹرٹینمنٹ گوسپنگ کریں گے آپ کے بارے میں چوگلیاں کریں گے پیچھے سے باتیں کریں گے اگر ٹائم ہوتا ہے کسی کے پاس اتنے اچھے سے ملتے سارے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اپنے کلچر کے لوگ جب واپس میں ملتے ہیں کافی اچھے طریقے سے ملتے ہیں یہاں میں بانڈنگ شکل ہو جاتی ہے یہاں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں میں جو ایک ہیٹ ہے دوسرے کے بارے میں جو ایک کلاس ڈیفرنس کی وجہ سے وہاں میں ایک نفرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور دوسرے کے بارے میں لگ پولنگ بہت زیادہ ہے یہاں میں یہ لوگ ہیں کہ ہر بندے کا پتہ ہے کہ کام کرنا ہے تو سروایوال ہے کام نہیں کرنا تو میں نے کچھ نہیں کرنا یہ گورنمنٹ نے آپ کو اٹھان کے بارے بارے کام نہیں کرنا کام نہیں کروں گا رنٹ کام نہیں کروں گا رنٹ کیسے دوں گی کھانا نہیں ہے وہ کیسے کھاؤ گے تو یہ بندہ میند کرتا ہے یہاں میں کہتا ہوں کہ سارے UK سپیشلی جو اینڈیا باکسان بنگلہ دیش میں ابھی اس ٹائم پر جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے ریسیشن چل رہے ہیں ابھی ساروں کے پاس اپلائے کرو اس ٹوڈنٹ آؤ اور پھر جو لوگ مریڈ ہیں ان میں سے کوئی ایک ایک اس ٹوڈنٹ آج دوسرا اس کے دیپینڈنٹ پر آکھ ادھر فول ٹائم کام کریں سپوز اگر آپ کی وائف ہے آپ کا حسبنٹ ہے آپ کے حسبنٹ آتے ادھر اس ٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کی وائف پر دیپینڈ ہوکے دیپینڈنٹ آکھ ادھر فول ٹائم کام اللہ ہوگا کام کر سکتے ہیں آپ آرام سے اپنی یونیورسٹی کی فیز بھی کر سکتے ہو اگر کپل آتا ہے سپوز اگر آپ کی وائف ہے وہ آتی ہے سٹوڈنٹ آتی ادھر اور وہ آپ کے اپنی برہائی کمپلیٹ کریں آرام سے اور جو ان کا حسبنٹ ہوگا وہ کام کرے فول ٹائم اور فیز پوری کریں دیگری کے بعد پیسہ کمائیں پیپرز اپنے سیدھے کریں سب سے پہلے سیدھا 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 کیونکہ یہاں پیسہ کمانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے پیسہ کمانا بہت آسان ہے پیسہ آپ جو رہے ہیں کمائیں پھر پانچ سال کے روٹ ہے پھر پانچ سال بعد آپ اپنائیں اب بیسیکلی دیکھو نرسنگ جس نے کی ہوئی ہے اس کے لیے پہ اچھا سکوپ ہے یہاں پہ فیزیو تھرپیس کا تو بہت اچھا ہے میرا دوست ہاں یار وہ ہوتا ہے اس کی دیگری بھی نہیں ہوئی اس نے یہاں پہ پانچ سال کا فیزیو کیا تھا پاکستان میں اور یہاں پہ آگے اس نے لائسنس اپلائی کیا لائسنس مل گیا ابھی وہ کام کر رہا ہے بیسپورن پہ آور اس کو مل رہا ہے اچھی سیلتی جو ہے نا وہ کماتے ہیں مطلب صحیح ہے وہ فیزیو کے لیے آپ کو بس پاکستان میں ڈگری ایک چاہیے اور اس کی یہ کہتے ہیں ڈگری آپ یہاں لے کے ہیں ٹیسٹ کروائیں پاکستان سے ڈریکٹ آپ کو یہاں جاب مل سکتے ہیں آپ کو کوئی سپریٹ ایکزیم نہیں دینا پڑتا ہے لیکن آپ کو لائسنس اپلائی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹر پڑھنا نہیں پڑتا ہے کچھ پڑھنا نہیں پڑتا ہے جس طرح اگر آپ دوسری ڈگری کرتے ہیں سپوز آپ ڈاکٹر کی ڈگری کرتے ہیں یا پھر آپ کرتے ہیں پہ فارم ایسی کی تو آپ کو ادھر آکے ایسا دینے ہوتے ہیں لیکن لیکن فیزیو میں اس طرح کوئی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے ان کا بہت ایزی ہے کیونکہ ان کی دیگری ہے ڈریکٹ یہاں پہ یہ ان کا فائدہ ہے اوہرحال یہ ہے کہ آپ کچھ بتا رہے تھے میں یہ بتا رہا تھا کہ UK نہ جاؤ ادھر فائدہ نہیں ہے بہت مہنگائی ہوگی ہے ادھر شورٹیج ہوگی ہے سپوز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ایلیکٹریسٹی شورٹ ہے UK میں بلز بہت زیادہ ہیں لیکن ادھر دیکھو ہر چیز مہنگی ہے تیکس بہت زیادہ ہے لیکن اس کے حساب سے انکم انہوں نے رکھی ہوئے ہیں سسٹم ہی ترے ایک سسٹم کے اقارڈنگلی ہر چیز چلتی ہے اور اس سسٹم کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی سیلری بھی بھراتے ہیں ساتھ ساتھ اور اگر انفلیشن ہوتی ہے تو اس کے حساب سے یہ لوگ آپ کی سیلری بھی انکریز کرتے ہیں like last year in april انہوں نے سیلری انہوں نے اوپر کی تھی minimum wage rate انہوں نے 9 pounds سے انکریز کر کے انہوں نے 11 pounds کر دیا تھا اور اسے کافی help ہوئی تھی لوگوں کے پر آور اور اسے یہ ہوا تھا کہ کافی لوگوں کو help کی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کو یہ لوگ فیملی کو help ملے گی فیملی کے بعد کیا ہوگا پوری کنٹری کو بھی جب اتنا زیادہ پاؤنڈ کی شکل میں پیسے ہیں ڈالر یا جو بھی باہر کی کانومی کی شکل میں پیسے جائیں گے ایک آنمی گروہ کرے گی پاکستان کے حالات اچھی ہوں گے کل کو ہم جو وہ وہاں پہ چاہ سکتے ہیں ابھی تو بھائی میں تعالیت تھا آپ کو کہ مجھے تو ہوتھ جانے میں پاکستان میں جاؤں گا اور پاکستان جاگے کوئی سکیورٹی نہیں ہے کوئی سکیورٹی نہیں ہے آج ہمارے ساں موجود ہیں ہاریس بھائی ہاریس بھائی کی سٹوری کیا ہے یہ بات مہینی سے پوچھتے ہیں کتنے سال ہو گئے انس کو سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کیسے یہ یہاں یکے میں آئے اور ان کا ایکسپریئنس کیسا تھا تو آج ان کے بارے میں جانتے ہیں میرے کلیگ بھی ہیں ہسپیل میں ہمیں ساتھ کام کرتے ہیں تو ہاریس بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آخر کار آپ نے اتنے نوبا ٹائم ہمیں دے دیا مجھے آپ لک دیکھیں ایکٹر والی لک ہے بس اس کے عادت ایسی مکھن لگانا بندہ کیا کہی چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہونے لگے تقریبا کیسے آئے تھے میں تو بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آ گیا تھا نہ مجھے کوئی آئیڈیا تھا کہ میں جانے UK I was searching job in Pakistan میرا بھائی دماغ تھا کہ 20 سے 25 ڈالی نوکری کروں گا اور کہہ کہتے ہیں 20 سے 25 ڈالی نوکری میں جاتا ہوتا تھا اسلامباد نہیں کبھی سی وی دینے کبھی call centers جا رہا ہوں زیادہ تار اس ٹائم پہ جو ہماری students سارے call center میں جاتے تھے ہماری ڈگری بھی ایسی تھی بیزنس سے ڈگری تھی اور اس ٹائم پہ جو کہتے تھے کوئی ڈگری نہیں ہوتی وہ وی ویہ کار لے پاس نہ میٹیکل میں ہم گئے کبھی نہ کبھی انجینئر بننے کا سوچا بس اے سوچا تھا کہ تو گیا پھر اس ٹائم پہ کوئی ایسے ویزے ایڈی پینڈنٹ ویزا تو فیملی میمبر میرے ہیڈی تھے تھی بھی چیز میں 250 bagus میں ایک پاکستانی پہ پاکستانی پہ ھائے آگر میں ڈگری اگر میں غلط نہیں ہو پاکستان کے تیس لاکھ سے اوپر نیچے لگتے ہیں اتنے لگتے ہیں اتنے لگ جاتے ہیں میرے سادھی ہوا تھا کہ میں نے پانچ سور بیان نکالا تھا بینک سے جا کے اس ٹائم پہ میرے پاس ہر لیٹ سو دو سو میری پاکٹ مانی ہوتی تھی پانچ سور بیان میں نے نکالا جا کے فوٹو پرنٹ شاپ پہ گیا اونلائن میں نے فرمز نکالے فیل کیے اور پرنٹ کروائے پرنٹ میں ہاں میں کافی صحیح جاستا اتنا موٹا جاستا اس کا پرنٹ کا پیجز کا تو وہ لگایا ہے ویزا میں 23 ڈیز کے اندر اندر میرا ویزا آ گیا تھا اس میں آپ کا انٹرویو ہوگا ہوا تھا اس ٹائم پہ انٹرویو تو ہے سچ کو ہی نہیں ہوا تھا بس یہ جو انبیسی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پوچھے تھے کہ کیا کروں گے جا کے وہاں کیا کرنا ہے کون ہوتا ہے پاکستان میں تو یکے کی انبیسی تو ہے انبیسی ہے جیری جیری آف کس ہے ہم انٹرویو لیتے تھے پہلے انٹرویو نہیں وہیسی جو بندہ بیٹھا ہو کبھی وہیسی بندہ چسکے لگانے کے لیے پوچھ لیتا ہے کہ کیا کروں گے اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے ویزا کیوں گے اس کا امپیکٹ ہوگا اچھلے آپ یکے آگے پہلے یکے آگے میں پہلے میں سوچا کہ میں کوئی بول برا نہ میں نے تیر مار لی یکے آگے میں نے کہا یا میں جاؤں گا لندن آئی جاؤں گا میں نے تصویریں لگانی ہیں میں نے سٹیٹس لگا کہ لوگوں کو ساڑنے ہیں تو لندن آئی جاؤں گا لندن جا رہے میں بڑا خوش رات کو مجھے نیند آئی جب تک میری ٹکر میں نے کروائی تھی میں مہینے بعد میں آیا تھا میرا ویزا آگست 2019 میں لگا تھا میں سپٹیمبر 2019 میں آگیا تھا 12 19 میں آگیا 12 19 میں آگیا تھا تو آیا ہوں پہلے پہلے شروع میں بڑا اچھا لگا چیز اتنی سفائی اور لوگ اتنے اچھے ہر طرح کے یہاں ہر بندے نے کتا رکھا مجھے 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 ہر کسی کے پاس دیکھتا جاتا لوگوں کے پاس ان سے کہتا ہے ان کی سمجھ آتی تھی ان کی سمجھ آتی تھی وہ بولتے کیا ہیں ہم لوگ بس یہ کرتے تے جیدر آپ کو سمجھ دیا تھی کسی گھو رہے کہ انگریزی کیا بول ہے وہ بس کہنا یا 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 کر دو یا 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 کر دو یا 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 کر دو کچھ چین چار لف سمجھ آ دی تو اسی طرح کر کے پھر میں آیا ادھر نہیں جو اب جب جہاں پہ سب کے محول میں اور آپ کے محول میں کتنا ڈیفرینس ہے یا اس ٹائم پہ جب میں آیا تھا اب اس ٹائم پہ میں کالچسٹر ہی آیا ہم سیدھا اس ٹائم پہ اتنی پوپلیشن نہیں تھی تو لوگ اس طرح نہیں تھے جس طرح اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ اس نیر ٹو لندن پہ چاس میٹ کا فاسلہ پہ چاس میٹ کا فاسلہ تو تاب اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی لوگ بھی کام تھے بڑا اچھا محول تھا زیادہ تار لوکل تھے یہاں پہ اور اس کمپیر ٹو ناو اب بہت زیادہ ایشین سٹوڈنٹس ساؤتھ انڈیان خاص طور پہ بہت زیادہ آگے تو بکاوز آف دی وٹ جاوز ریشو کیا تھی تب اور آپ کیا دیکھتے ہیں اب جو جاوز ریشو تب جاوز ریشو تب بھی تھی کافی تھی لیکن میں نے کی ہی نہیں جاوز اس ٹائم پہ تو میں اس ٹائم پہ سٹارٹنگ میں مطلب تف ٹائم دیا اپنے آپ کو ٹیک وے میں کام کیا میں نے کباب بنائے ہر چیز بنائی میرے اتنا جگہ سے سرگے ہاتھ ادھر سے سرگے ہاتھ لیکن میں نے لرن بہت کیا تھی میری جو کمیونکیشن تھی وہ ادھر سے کافی بہتر ہوئی تھی ادھر ہر طرح کا بندہ آتا تھا شرابی سے لے کے بھنگی سے لے کے آجی رات سے لے کے امیر سے میر بندہ بھی آیا ادھر غریب سے غریب بھی آیا ہر طرح کے لوگ ادھر میں ڈیل کرتا تھا تو یہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوئا تھا کہ کمیونکیشن بہتر ہوگی تھی کون کونسی جاب آج تک آپ کر چکے ہیں یار میں نے بہت ڈگرے کھائیں مطلب جابز میں نے مطلب کباب شاو پہ میں نے جاب کی پھر اس کے بعد میں نے ڈومینوس میں کی ڈومینوس کے بعد میں نے پھر یہ ہسپیٹل میں کی یہ سگنٹ میں جی طرح بھی بھی میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ڈیلیوریز بھی کی مطلب پھر میں نے کمیونٹی میں بھی کام کیا کمیونٹی میں لوگوں کے گھر جا 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 کے مطلب منٹل ہیلتھ ایشوز کے جو پیشنٹ ہوتے دن کے ریویو کرنا ان کی ساری انسیسمنٹ کرنا تو کافی زیادہ میں نے کیا کام کتنے پیسے بنا کما لیتا ہے یہ بتاؤو نرا پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہیں یہ بات تو ہے کہ پندہ یکی میں کچھ اور کرے نہ کرے پیسے تو کمال پیسے کمال پیسے تو کمالا کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ یہ ہے کہ جتنی جان مارو گے اتنا پیسے آپ کمال ہو گیا آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کس چیز میں کتنا پیسے مطلب مطلب جب میں نے دلیوری سٹارٹ کی اس ٹائم پر کووڈ کا ٹائم چل رہا لوگ بہت کم نکلتے تھے تو وہ زیادہ پریفر کرتے تھے کہ ہم لوگ گھر پہ مو آ لیں کھانا وغیرہ جس کے اسے دلیوری کا کام بہت بھی سی تا ہم پر رہا دلیوری کا مو مشکل پڑ پر پ definis 10000 ایک دن کا آپ کماتے تھے 250 x 275 ا Check کر پاکستان خاص یgon سالری مینجر کی سالری ایک دن کiverہ ڈربنا immature PEV ڈربنا اسی لئے لوگ جو UK آئی جا رہے ہیں اسی لئے تو آ کے ادھر آتے ہیں پیسہ کماتے ہیں پاکستان میں پروپرٹیز لیتے ہیں ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا ادھر تو بندہ کچھ لے تو ہر چیز پر ٹیکس بھر جاتا ہے ادھر یہ بھی ہے کہ ادھر آپ کما بھی لیتا ہو لیکن ان کے ایکسپینسیز بھی اسی طرح آئی ہے مطلب جتنا زیادہ کماں کو اتنے زیادہ آپ کے ایکسپینسیز بھی بھر جائیں گے لیکن پاکستان میں جب بیٹھوں کو کنورٹ کرتے ہیں تو پیسے تو زیادہ ہی بھی بھی ہے اگر آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کسی کو پال لیونا تو پاکستان والوں کی ایشی ہے پاکستان کی ریو نہیں تو ابھی چلیں آپ کی جو بھی ہوگی آپ یہاں پر ایڈپیننٹ ویزا پر آگے سب کچھ ہو گیا اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں nationality بگرہ ملے گی آپ کو کب تک ملے گی میری nationality انشاءاللہ next year september تک میرا ILR مجھے مل جائے گا صحیح ہے صحیح ہے اچھا یہ ساری چیزیں بھی ہوگی جو سیس سیس سوالی تھی شکل کیسا یہاں پر یاشی مول یہ سارا کچھ جو ہمارے یونگ جنرےشن دیکھتی ہیں یا یونگ جنرےشن تو بی ہونر شروع میں میں آیا نا ہر دوسری دن کلب چلا جاتا تھا ہر ویکنڈ پہ پاکستان کو کبھی دیکھا نہیں دا ہم نے جو درگے جا کے دیکھا لوگوں کو مطلب اتنے اچھے لوگ مطلب ملتے تھے شروع ختم ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ بندہ اپنی لائف میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے بندے کو ٹائم ہی نہیں ملتا بندہ سات دن ہوتے ہیں پانچ دنوں میں بندہ اس میں لگ جاتا ہے کاموں میں لگا رہتا ہے جو دن ملتے ہیں اس میں بھی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ٹائم یہاں بہت تیز ہے لائف کا یہاں پتہ نہیں چلتا مجھے چار سال ہونے لگے ٹائم بہت تیز اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا نئے آنے والے سٹوڈینٹ ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا مشورہ ہے آپ کا کہاں ان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یا ان کے لئے کیا یہاں میں بینیفٹت ہیں اگر وہ کوئی آتا ہے تو ان کو کونسی جاب کرنے چاہیے یا آپ کیا کہیں گے کہ نہیں آنا چاہیے بہت مشکل علاوات ہوگا کیا کہتے ہیں اس وقت یا ایس کمپیر ٹو پاکستان اگر کوئی پاکستان میں آنا تو وہ ضرور آئے اور سپیشلی وہ لوگ جو میڈیکل کی فیر میں ہیں ڈاکٹر نرسی خاص طور پر نرسی کی بہت ڈیمانڈ ہیں لیکن نرسی بھی میڈل ہیلپ نرسی بھی مطلب پاکستان میں یہ مسئلہ کوئی نرسی بھی مطلب پاکستان میں میں آپ کو اپنی پرسنل باہتا ہوں میں جو آپ جنہا آسپیل میں کام کرتا تو میں نرسی کو برا سمجھتا ہوں مطلب برا نہیں ہیتا اللہ معافی تے کوئی نفرت نہیں تھی ان سے برا سمجھتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کام ہے اگر میرے لیے نہیں لیکن جب سے میں اپنے آسپیل میں اگر میں نرسی کی ہوتی ہے تو یہاں پہ تو جو پورا وارڈ کا کنٹرول ہے وہ نرس کے پاس ہوتے ہیں ایدھر زیادہ ڈاکٹروں سے زیادہ نرسی کی ریسپیکٹ ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نرس ہوتا ہے نرس ہوتا ہے وارڈ پہ تو لٹریلی ڈاکٹر ان سے ڈرڈر کے بات کر رہے ہوتے ہیں دار کے نہیں بھی کریں تو وہ آتے بھی کتنے دیر کے لیے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں وہ اپنے افریسیز میں ہوتے ہیں کبھی ضرورت پڑی تو ان کو کال کی تو اس طرح لیکن ان کا مین انٹریکشن ہے ہی نہیں مین انٹریکشن ہی نرسیز کا ہے لیکن ان کی سیلری جو ارننگ ہے ابھی جو نرسیز سیلریز جہاں پہ کماتے ہیں وہ ہم جو بھی سپورٹ ورکر کا کام کر رہے ہیں اس سے ڈبل ہے ہاں کل کو جب ہم لوگوں کا سیسٹن سائکولوجیز یا میری فیل ہے یا میں ڈاکٹر بان جاؤں گا سائکولوجیز بان جاؤں گا پھر جا کے مطلب وہ بہت خواہی ہو جائے شاید ان سے ڈبل ہو جائے تین کو نہ زیادہ ہو جائے لیکن تب تک بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہیں اب جو ہم لوگ ابھی میند کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی نرسیز نرسنگ والوں نے تین سال کی ڈگری کیا ہے اور وہ اتنی اچھی سیلری کمار ہے اور ہم لوگوں نے چانس سال پہلے اور دو ایک سال پہلے پانچ سال شہ سال مطلب 6 سال ہم نے کر لیا اور ابھی بھی ہم ان کے بنابر نہیں پہنچے تو یہ ہے میں تو کہتا ہوں بہت اچھا لگا لبا ہوگیا ویڈیو لیکن بہت مزا آیا ویڈیو پر آنے کا کبھی انشاءاللہ کر رہے ہیں محمد حریص پہ نے ٹائم دیا تو کسی اور ٹاپک پہ بھی شکر لگائیں گے اور جہاں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا انشاءاللہ حافظ ملتے آپ لوگ کے ساتھ دوسری ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اندکھا ایڈیٹنگ